لاکھوں کی تعداد آج پرمنٹ ہے وہ کس نے کیا وہ باجبہ والوں نے کیا وہ تو کانگرس نہیں کیا انشاءاللہ آنے والا وقت یہ گیدر والی سرکار کچھ نہیں کریں گے گیدر والی سرکار کو جمع کشمیر کے لوگ بس طرح گول کروائیں گے پتھان کورٹ سے آگے بگائیں گے میں بور رہا ہوں کہ جن کے پاس پتھر ہے آج ان کے پاس ڈرگس شراب اس سے بہلے ان نجون کو منہ ہی کافی ہے شیر جھکتا ہے نہ شیر بکتا ہے نہ شیر تھکتا ہے جب شیر گھر سے نکلتا ہے گیدر باگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ شیر تو اسی کو کھائیں گے جنہوں نے ہمارے جمع کشمیر کو تباہی کے دہنے پر لائے جنہوں نے ہمارا جمع کشمیر کو برباد کیا شیر اس سمیں ہمارے ساتھ کشمیر کے ببر شیر جمعو میں پہنچ چکے اور جمعو میں ہمارے ساتھ اس سمیں جڑے ہوئے اور ان سے جو ہے وہ باتچیت کریں گے شفی صاحب ہمارے ساتھ اس سمیں باتچیت کرنے ہیں شفی صاحب پہلے سواگت کرنا چاہوں گا آپ کا اور بھارت جوڑو یاترہ کے لیے آپ کشمیر سے جو ہے وہ جمعو پہنچ چکے ہیں اس سمیں کہ پورے ہندوستان کا لیڈر آ رہا ہے راہول گاندی جی جنہوں نے ملک بچایا ملک بنایا اور ملک کو سوئی سے جہاز تک دیا وہی آ رہا ہے ہمارا جمعو کشمیر وہ آیا تھا تو انشاءاللہ کل اور پادیاترہ سٹارٹ ہو جائیں گے چھبیس کو ان کو بانحال میں ترنگا اٹھانا اور تیس تاریخوں کشمیر میں اس میں لاکھوں کی تیداد بچے بچے نکلتے ہیں بھارت جوڑو یاترہ میں حصہ لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بھارت جوڑو یاترہ نہیں یہ کانگورت جوڑو یاترہ اور بھارت کو توڑنے والے کیسے جوڑنے کی بات کر سکتے ہیں یہ وہی بورے جو گیدر والی سرکار ہے جن گیدر والی سرکار نے جمعو کشمیر کو تباہ کر دیا جن گیدر والی سرکار نے جمعو کشمیر کو برباد کیا یہی وہی گیدر وال بور رہے ہیں تو ان کے ساتھ کون ہے انشاءاللہ آنے والے وقت فیصلہ کریں گے آنے والا وقت فیصلہ کریں گے ان گیدر والی سرکار کو بوریا بسترہ گول کرنا پتھان کورٹ سے جمع کشمیر کے لوگ ان کو بگائیں گے کیونکہ انہوں نے جمع کشمیر کے لوگوں کو دکھے سوا کچھ نہیں دیا جمع کشمیر کا یوہ آہ تینشن میں ہے آہ جمع کشمیر کا یوہ بیچینی میں ہے آہ جمع کشمیر کا یوہ آہ ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں آج ہمارا جمع کشمیر ساہیٹ کی طرف جا رہے ہیں آج جمع کشمیر بے شرمی کی طرف جا رہے ہیں آج جمع کشمیر کا یوہ بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں جنا میں ایک چیز لاسٹ میں ایک چیز بتاؤں گا جن بچوں کے پاس کلم کاغذ ہونا چاہے جن بچوں کے پاس روزگار ہونا چاہے انہوں کے بچوں کے پاس آج ڈرگز ہے شراب ہے یہ کس نے کیا یہ اس کا زمدہ ٹھہرا رہا سرکار کو کیونکہ انہوں نے ہماری نوجوانوں کے لیے کچھ نہیں کیا پہلے کشمیر میں کون تھا پہلے کس کی سرکار تھی کشمیر کے اندر تو پہلے بھی بندوق پس لیں یہ تو ہم عام دیکھتے تھے میں بور رہا ہوں کی جن کے پاس پتھر ہے آج ان کے پاس ڈرگس شراب اس سے بہلے ان نوجوانوں کو منہ ہی کافی ہے جن ماں باپ نے محنت کیا مزدوری کیا بچوں کو پڑھایا آج وہی بچے ڈرگس کر رہے شراب پی رہے کیا یا ہم برداشت کریں گے یا ببر شیر کبھی برداشت نہیں کریں گے جن مو کشمیر کے عام کے ساتھ میں شانہ با شانہ کھڑا ہوں جب تک ببر شیر کے رگوں میں کھون دوڑے گا تاب تک میں جن مو کشمیر کے عام کے ساتھ سپاہی کی طرف کھڑا ہوں آپ خود کو ببر شیر مانتے ہیں یہ ببر شیر کون دیتا ہے میں بھی بتاؤں گا آپ کو ببر شیر ببر شیر اللہ تعالیٰ نے نام چنے ہوں میں خود نہیں بتاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے نام چنے ہوں آج wealthy کے لوگ ببر شیر کے نام چنے ہیں شفیст صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا لوگ تو نیتا چاہتے ہیں لوگ تو اس لوگ اس نیتا کو بنانا چاہتے ہیں جو ان کے کام کرے گا نا کبھی شیر کو شیر اگر ببر شیر تو لوگوں کا کھون چوستا ہے لوگوں کا کھون پیتا ہے تو آخرکار اگر نیتا شیر بن جائے گا ببر شیر بن جائے گا وہ تو لوگوں کا خون پیے گا وہ کیسے آخر کامیابی دلائے گا اور کیسے جو ہے وہ ڈویلمنٹ کروائے گا بہت ہی کچھ کروائے گا وہ پرانی والے شیر نہیں ہے جو پرانی زمانے جمعوں میں بھی ایک ببر شیر یہاں پہ بھی ایک ببر شیر کون ہے نام آپ نے سنا ہوگا بتاؤنا نام بارتے جنتا پارٹی سے کون ہے پردیش اگردیہ رویندر رہنا وہ بھی خود کو ببر شیر مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ببر شیر ہیں کسی کو بتایا انہوں نے آج تک آپ تو ببر شیر ہیں میرے مجھے لوگ بول رہے ہیں کہ ببر شیر ببر شیر اس لئے بول رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نہ شیر ڈڑتا ہے نہ شیر جھکتا ہے نہ شیر بکتا ہے نہ شیر تھکتا ہے جب شیر گھر سے نکلتا ہے وہ شتار کرنے کے لئے نکلتا ہے گیدر باغ جاتی ہے تو انشاءاللہ شیر تو اسی کو کھائیں گے جنہوں نے ہمارے جمعو کشمیر کو تباہی کے دہانے پر لایا جنہوں نے ہمارا جمعو کشمیر کو برباد کیا شیر تو انہی کو کھائے گا نہیں ایک چیز جانا چاہوں گا بارجوڑو یاترہ کے اندر راہل گاندی جی نے جس طرح سے لکھنپور میں جو ہے وہ باتچیت کی وہاں پہ سپیچ انہوں نے دی لیکن کہیں بھی جمعو کشمیر کے بارے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سٹیڈ لینڈ ہو گئی جس طرح روشنی ایکٹ ہے اس پہ جو ہے خاتمہ کیا جا رہا ہے تو اس پہ جو ہے وہ کوئی باتچیت نہیں کی جو انہوں نے ڈوزر چلایا اگر کسی گریب مظلوم پر انہوں نے ڈوزر چلایا 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 تو میں بات پا والوں کو ڈوزر چلاوں گا یہ یاد رہا ہے اب ابھی کیا کوئی جو ہے میسیج دینا چاہیں گے میرے گریب مظلوم پر کوئی ڈوزر نہیں چلنا چاہے گریب مظلوم کو انصاف ملنا چاہے جمعو کشمیر سٹر سال کانگریس سے سرکار رہی ہے آخر کار انہوں نے کیوں نہیں ہے اس کا سب کچھ کیا انہوں نے بہت ہی کچھ کیا جو آج کا لاکھوں کی تعداد نوکری کر رہے ہیں وہ کس نے دیا وہ تو کانگریس پارٹی نے دیا انہوں نے پرمنٹ کیوں نہیں کیا جیسے پی ایس چی ڈیلی ویجرز ہوگی آپ نے دیکھا سڑکوں پر جو لاکھوں کی تعداد آج پرمنٹ ہے وہ کس نے کیا وہ باجبہ والوں نے کیا وہ تو کانگریس نہیں کیا انشاءاللہ آنے والا وقت یہ گیدر والی سرکار کچھ نہیں کریں گے گیدر والی سرکار کو جمو کشمیر کے لوگ بس طرح گول کروائیں گے پتھان کورٹ سے آگے بگائیں گے یہ ہے میری بار شکریہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ بابر شہر کشمیر کے بابر شہر جو ہے وہ ہمارے ساتھ شفی صاحب اس میں بات چیت کرنے کے لیے تیارت اور بات چیت ہماری جو ہے وہ شفی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے آپ دیکھتے رہیں اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں مجھے دیجئے ازادت نمشکار